تاکہ آپ کو اچھے سے یہاں کا ایرل بیو بھی ملے تو اندازہ لگ جائے گا آس پاس کیسا علاقہ ہے پھر سے ایک پریشانی ہو گئی کہ یہاں پہ دکھا رہا ہے راستہ گوگل میپ پہ حضرت رسول شاہ قادری کے دربار کا لیکن یہاں پہ بنی ہوئی دیوار ٹینک اترائید ہے ٹینک اترائید ہے اوکی اوکی بتائیے یہ اللہ کے ولی کا فیض ہے کی نہیں ہون کا فیض ہے بے شک معزز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا میزبان محمد عمیر قادری پھر سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور آپ دیکھ رہے ہیں وی لو اسلام چینل کو ناظرین آج میں پھر سے آیا ہوں بہت ہی انٹرسٹنگ ولاغ لے کر کے ایک درگا شریف نندی گاؤں کے پاس جہاں پر حضرت برتے پیر رحمت اللہ علی کی درگا کا ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا ماشاءاللہ کئی لاکھ لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھ لیا ہے تو اسی درگا کے بلکل آدھا ہے ایک کلومیٹر کے ہی رینج میں جو ہے ایک درگا شریف موجود ہے جو کہ بلکل جنگل کا علاقہ ہے اور میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں بڑی انٹرسٹنگ جگہ ہے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انڈین ائر فوس ہے پیچھے اور ائر شو کے بارے میں تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا جو انڈیا بھر میں فیمس ہے وہ ائر شو یہی پر ہوتا ہے اس وقت پورے ہندوستان کے جاہے وہ پی ایم ہو یا پھر یہاں کے پریسیڈنٹ آف انڈیا ہو یہاں پر آتے ہیں اور ائر شو وغیرہ دیکھتے ہیں لاکھوں لوگ آتے ہیں تو یہی پہ میں کھڑا ہوں پیچھے بڑے بڑے ہلیک آکٹر صاحب کو نظر آ رہے ہوں گے بہرحال یہ جو ہے نیشنل ہائیوے ہے بینگلو روٹو ہائیدر آباد اور یہی یہاں کا ائرپورٹ روڈ ہے تو چلیے آج کا سفر شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیسی ہے مزاج شریف اور جو بھی مجھے پتا چلتا ہے مزاج شریف کے بارے میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کوشش کروں گا اور ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو ابھی لائک کر دیں اور انڈ تک بنے رہیے آگے ملتے ہیں تو ناظرین یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے ننڈی کراس یہاں پر وہاں پر آپ کو ننڈی ہیلز بھی نظر آ رہا ہوگا جہاں کا ویڈیو میں نے شوٹ کیا تھا تو یہی پہاڑ ہیں تو ننڈی کراس اور یہاں سے ہمیں لینا ہے لیفٹ یہ چکبالاپور مینڈ روڈ ہے یہاں سے چکبالاپور روڈ ہے یہاں سے جیسے گاڑیاں وہاں پہ جاری ہیں وہی سے ہمیں جانا ہے ابھی یہاں سے بڑھتے پھر کی درگاہ تقریباً تین کلومیٹر یا دو کلومیٹر اور جہاں پہ میں جا رہا ہوں حضرت رسول شاہ قادری وہ درگاہ بھی آپ کو دیر دو کلومیٹر یہاں سے آپ کو پڑے گی تو یہ لینڈ مار کے لیے میں آپ کو بتا رہا تھا بس ٹینڈ بھی ہے ننڈی کراس بس ٹینڈ اور یہ چکبالاپور روڈ ہے اور ننڈی ہیلز یہاں سے نظر آ رہا ہے تو یہاں پہ ایک رائیل کا ٹریک آتا ہے جیسے گے نیچے ایک فون میں آپ دیکھ سکتے ہیں رائیل کے ٹریک رائیل کے ٹریک کے بعد یہاں سے تھوڑا سا آدھا کلومیٹر آگے جائیں گے تو حضرت بڑھتے پیر کی درگاہ شریف مل جائے گی تو یہ رائیل وے ٹریک آپ نے دیکھا تو رائیل وے ٹریک ختم ہوتی یہ کچھا راستہ یہاں سے جاتا یہاں پہ آپ کو بورڈ نظر آ رہا ہوگا ننڈی رائیل وے نلدانہ یعنی ننڈی کا رائیل وے سٹیشن یہاں پہ موجود ہے لوکل رائیل وے سٹیشن تو کچھا راستہ یہاں سے ہمیں جانا ہے درگاہ شریف کے لئے تو چلے چلتے ہیں تو یہاں سے یہ کچھا راستہ ہے لیکن صحیح ہے راستہ تو یہاں سے بتا رہا ہے گوگل میپ یہاں سے بلکل 600 میٹر ہی پر ہمیں مزار شریف مل جائے گی جہاں پہ ہم جا رہے ہیں گوگل میپ میں بھی اس کا لوکیشن نہیں ہے مجھے ایک سبسکرائیبر ملے تھے انہوں نے مجھے بتایا تو مشکل سے گوگل میپ پہ ہی ڈھونڈ کر کہ میں نے مارک کیا تھا امید ہے کہ مل جائے جہاں پہ مارک کیا تھا درگاہ شریف تو یہ یہاں کا ریلوے سٹیشن ہے جیسے کہ ہم نے وہاں پہ پڑا تھا بہت ہی پرانا ایسے ریلوے سٹیشن تو ہم نے کہانیوں میں ہی دیکھے ہیں موبائل کی جو اسکول میں بکس بغیرہ میں ڈالتے تھے کہ یہ ریلوے سٹیشن ہے وہ ہی بلکل ڈیزائن ہے اس کا کئی سالوں پرانا تو اسی ریلوے سٹیشن سے ہمیں یہ راستہ کنٹینیو کرنا ہے حضرت رسول شاہ قادری کے دربار کے لئے تو یہ راستے کچھ اس طرح یہ ٹیس سے ہیں آگے سے آگے سے کار آتی ہے میں یہاں لفک میں آیا تھا بگل ہی میں آیا میرے ریلوے ٹریک بگل ہی میں آیا تھا ریلوے ٹریک پھر سے ایک پریشانی ہو گئی کہ یہاں پہ دکھا رہا ہے راستہ گوگل میپ میں حضرت رسول شاہ قادری کے دربار کا لیکن یہاں پہ بنی ہوئی دیوار چلے چلت کے دیکھتا ہوں میں آگے کچھ مل جاتا ہے ٹینک اترائید ہے ٹینک اترائید ہے ٹینک اترائید ہے میں اسی راستے سے آ رہا تھا تو راستے میں یہاں پہ تھوڑے سے یہاں پہ مزدوری وغیرہ کرتے ہیں وہ ملی مجھے تو ان سے میں نے راستہ معلوم کیا کیونکہ یہاں پہ کوئی اور آپشن ہے ہی نہیں میرے پاس یہاں پہ انگور کا باغ ہے تو انہوں نے کہا کہ پھر واپس جائیں لے آؤٹ کے اندر سے آپ کو راستہ ملے گا کیونکہ دیوار وغیرہ بنا دی گئی ہے تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے تو میں لے آؤٹ کے اندر سے ٹرائے کرتا ہوں یہاں سے وہ بتا رہے تھے کہ وہ ٹینک جو آپ کو نظر آ رہی ہے تو اسی ٹینک کے پاس میں درگا ہے چلے ٹرائے کرتے ہیں تو اس وقت میں یہاں سیدھا آگر کے یہاں چلا گیا تھا وہاں پہ راستہ بند ہے تو یہ لے آؤٹ کے اندر جو ہے راستہ جا رہا ہے تو میں سوچا کہ اب لے آؤٹ ہے تو چاروں طرف سے یہ بند ہوگا لیکن کہا کہ یہی سے آپ کو راستہ ملے گا تو اوپر بلکل آپ کو یہ نندی ہل کا پہاڑ نظر آ رہا ہے یہ نندی ہل سے ہی ہے اوپر پارک وغیرہ موجود ہیں تو میں یہاں سے ٹریک کرتا ہوں امید یہی ہے کہ راستہ مل جائے تو آخر کار الحمدللہ اس لے آؤٹ میں میں انٹر ہوا تو گوگل میپ بھی صحیح سے وہ خود کنفیوز ہے کہ کہاں سے راستہ بتا ہے ایسی ایسی جگہ سے راستہ بتا رہا ہے جہاں پہ دیواریں بن گئی ہیں تو یہ لے آؤٹ کا جو آخری روڑ ہے یہاں سے میں آیا تو الحمدللہ مجھے یہاں پر درگا شریف کی جھنڈے وغیرہ نظر آ رہے ہیں تو یہاں سے جانا ہے ایک ہی راستہ یہاں پہ ہے وہاں پہ جا کے میں پتا کرتا ہوں کہ کیا اور بھی کوئی راستے ہیں درگا پہ آنے کے لئے تو ناظرین الحمدللہ فائنلی آ چکا ہوں میں درگا شریف جیسے کہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ درگا شریف ہے سیدنا رسول شاہ قادری رحمت اللہ علی کی درگا شریف جیسے یہاں پہ پہ پہنچا چند نوجوان یہاں پہ مجھے ملے الحمدللہ ہمارے چینل کے سبسکرائبرز ہیں ماشاءاللہ ان سے ملاقات بھی جیسے دیکھے پہچان لیا ان لوگوں نے تو یہ بھی یہاں پر زیارت کے لئے آتے رہتے ہیں ہاں آتے رہتے ہیں ہر مہین آتے ہیں اور ماشاءاللہ کون سے ویڈیوز دیکھیں آپ نے بہت ساری دیکھی ہیں ناغوار کی نام آپ کا محمد ساخی محمد ساخی آپ کا نام تمیم پاشا تمیم پاشا محمد آیان محمد آیان ماشاءاللہ اللہ تعالی ان نوجوانوں کی دلوں میں جا علیاء کرام کی محبت ہے اسی طرح قائم رکھیں اور جب بھی آپ موقع ملے اس درگار میں آنے کی ضرور کوشش کریں چلی درگا شریف کے اندر چلتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں تو ناظرین جیسے میں درگا شریف پر حاضر ہوا اندر مزار شریف موجود ہے تو یہاں پر درگا شریف کی جو خادم صاحب ہیں ماشاءاللہ ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بھی کہا کہ میں نے آپ کی آواز کہیں پر سنی ہے تو الحمدللہ انہوں نے بھی ہمارا چینل دیکھا ہے اور بہت سارے ویڈیوز دیکھے ہیں تو ماشاءاللہ کتے سال سے آپ یہاں پر خدمت انجام دے رہے ہیں بتیس سال بتیس سال سے یہ جو لیوٹ بنا دیا گیا ہے پہلے سے تھا یا اب بنا ہے ایک سال ایک سال ابھی کیا مطلب کہ لیوٹ بنا دیا ہیں فیوچر میں راستہ چھوڑتی ہیں چھوڑتی ہیں چھوڑتی ہیں ٹائمنگ کیا ہے درگا شریف کے نو بجے تک رات میں صبح میں نماز کے بعد نماز سے فجر سے شروع ہو جاتی فجر کے بعد میں سلام فاتحہ ہوتی اس کے بعد نو بجے تک ہو جاتی تو فیوچر میں بھی مطلب یہ ڈیولیپ ہونے کے بعد بھی انہوں راستہ چھوڑتی ہیں درگا شریف آنے کے لیے بات چلی ہے چلیے ماشاءاللہ ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ درگا شریف جس لوکیشن میں موجود ہیں بڑا ہی خوبصورت لوکیشن ہیں اور شہر دیہات بستی آبادی سے تھوڑا سا ہٹ کر کے یہ درگا شریف ایک جنگلی علاقے میں جنگل جیسا علاقہ ہے وہاں پھار کے وادیوں کی کنارے میں یہ درگا شریف موجود ہیں اور یہاں پر جو اللہ کے ولی آرام فرما رہے ہیں آپ کا نام ہے حضرت سید میر بہادر شہید رحمت اللہ اور حضرت سیدنا رسول شاہ قادری رحمت اللہ تعالی کے نام سے مشہور و معروف ہیں اور آپ سلسلے قادریہ سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہی ہوں گے سلسلے قادریہ شہنشاہ بغداد شیخ عبدالقادر جیلانی حضور سیدنا غوث آزم دستگیر رحمت اللہ تعالی کا سلسلہ ہے اور آپ ہی کے سلسلے کے یہ بزرگ ہیں ناظرین کہا جاتا ہے کہ آپ اس زمانے میں کسی جنگ کے دوران آپ کی شہادت ہو گئی تھی اسی نسبت سے آپ کے نام کے ساتھ شہین بھی لکھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ کی یہ جو درگا شریف ہے تقریبا سات سو اسی سال سے بھی زیادہ پرانی ہے اللہ اکبر سینکڑوں سالوں پہلے ان اللہ والوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں سفر کیا تھا ہجرت کی تھی اور دین اسلام کی تبلیغ فرمائی بڑی مسئیبتیں اور پریشانیاں بھی ان لوگوں نے اٹھائی تھی اور انہی لوگوں کی مہنتیں ہیں اور کاویشیں ہیں جن کا اس کے رسول کے نام لیوا ہیں اللہ اس کے رسول کے پہچان ہمیں انہی اولیاء اکرام نے کروائی ہیں اور ان اللہ والوں کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے ناظرین یہ جو مزار شریف کے آپ زیارت کر رہے ہیں یہی مزار شریف حضرت سیدنا میر بہادر شہید عرف سیدنا رسول شاہ قادری رحمت اللہ تعالی کی مزار شریف ہے ناظرین حضرت سیدنا رسول شاہ قادری رحمت اللہ تعالی کی اس درگا میں کئی سالوں سے لوگ حاضری دے رہے ہیں لیکن زیادہ تر لوگوں کو درگا شریف کے بارے میں پتا نہیں ہے کیونکہ آپ نے راستہ دیکھا تھا اور یہ جگہ دیکھی ہے کہ کس جگہ پر یہ درگا شریف موجود ہے تو اکثر لوگ اس درگا کے بارے میں نہیں جانتے اس لئے ہماری کوشش ہے کہ اس ویڈیو کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ درگا شریف کا ویڈیو پہنچ سکے اور اس کی انفرمیشن پہنچ سکیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس درگا شریف سے فائز حاصل کر سکیں اور الحمدللہ حضرت سیدنا رسول شاہ قادر رحمت العلی کا کرم ہوا کہ مجھ فقیر کی بھی یہاں پر حاضری ہوئی تو ناظرین حضرت سیدنا رسول شاہ قادر رحمت پوری ہوتی ہیں جو بھی منت ہو اگر بے اولاد ہوں قرصدار ہوں مسیبت زدہ ہوں شادی کے نیک رشتوں کی تلاش میں ہوں ہر طرح کی منت یہاں پر ہماری پوری ہوتی ہیں اور اسی وجہ سے ہم یہاں پر سالہ سال سے حاضری دے رہے ہیں ناظرین اس درگا شریف میں مختلف طرح کی کاروائیاں کی جاتی ہیں جیسا کہ اردو کے مہینے کی ہر پہلی جمعہ کو غریب نواز کے نام سے چھٹی شریف یہاں پر منائی جاتی ہے اور اسی طریقے سے دس محرم یوم آشورہ کے دن بھی یہاں پر کاروائی ہوتی ہے اور رمضہ مبارک کے اکیسویں روزے کو مولا کائنا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کی یوم شہادت بھی یہاں پر منائی جاتی ہے اور افتیار کا انتظام ہوتا ہے اور گیارویں شریف اور عید ملاد النبی ہر طرح کے یہاں پر پروگرام کیے جاتے ہیں اور آس پاس کے دیہات سے اور دور دراز سے لوگ یہاں پر چند لوگ حاضر ہوتے ہیں اور کاروائیاں کی جاتی ہیں اگر آپ بھی یہاں پر کوئی کاروائی کرنا چاہتے ہیں تو درگا شریف کے خادم حضرات ہیں ان کا نمبر میں نے دیسکرپشن میں دیا ہوا ہے ان کو آپ کانٹیٹ کر سکتے ہیں اور جو بھی آپ کاروائی کروانا چاہتے ہیں تو اس خاص دن میں آپ کروا سکتے ہیں اور اس درگا کا عرض شریف ہر سال محرم کی 20 21 یا 21 22 ان تاریخوں میں یہاں کا عرض شریف منایا جاتا ہے اور تقریبا ہزار دیر ہزار لوگ یہاں پر حاضری دیتے ہیں عرض کے موقع پر اور ناظرین آپ اگر ہمارا یہ کام پسند آتا ہے تو آپ ہمارے اس کام کو سپورٹ کر سکتے ہیں نیچے سبسکرائب بٹن کے بغل میں جو جو جوائن بٹن ہیں اس پر کلک کر کے آپ ہمارے اس چینل کو جوائن کر سکتے ہیں 89 اور الحمدللہ کئی لوگ ہمارے چینل کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ویل آو اسلام سپورٹ بن چکے ہیں اور ماشاء اللہ آپ کا یہ پیسہ جو ہے انہی درباروں کی زیارت وغیرہ کے لئے انشاء اللہ استعمال ہوگا آپ بھی جو لوگ نہیں جوائن کی ہیں وہ بھی انشاء اللہ جوائن میں دکھا دیتا ہوں جیسے آپ یہ دیکھ سکتے تھوڑی سی دوری پر بیتل خلا بنایا گیا حاجت وغیرہ کے لئے اور یہاں پر وضو خانہ ہے اور چھٹی وغیرہ میں اگر آپ کچھ دعوت وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو تمام چیزیں یہ پر لکڑیاں سے لکڑیاں یہی پہنی لکڑیاں مل جائیں گی تو لکڑیاں مل جائیں گی یہاں پر کھانا وغیرہ بنانے کا بھی انتظام ہے خاص کر جمعہ کے دن اور چھٹی شریف جو کہ اردو مہینے کے ہر پہلی جمعہ کو چھٹی شریف یہاں پہ ہوتی ہے تو لنگر وغیرہ کا بھی انتظام ہوتا ہے تو یہاں پر آپ اگر کرنا چاہیں دعوت وغیرہ تو یہاں پہ اللہ کر کر سکتے اور میں خادم صاحب کا نمبر دے دوں گا کچھ بھی آپ کاروائی کرنا چاہتے تو ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ مزار شریف سے تھوڑا سا ہم یہاں پہ اوپر جا رہے تاکہ تھوڑا سا ایریل شاٹ کیونکہ ڈرون اڑانا کیلئے میں سوچ رہا تھا تھوڑی سی انچی جگہ جا کر کے تاکہ ہمیں بھی سین سمجھ میں کیسے اڑھائیں تو وہاں پہ جا کر میں لانچ کروں گا انشاءاللہ یہ آپ ہی کھت ہے کون سی پھلی بلر 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 کی پھلی نہیں یہ سب کام کے لئے کام والی انگ بولاتی کیسا آپ کی رہے کرتی اللہ 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 یہ بتائیے یہ اللہ کے ولی کا فائز ہے کی نہیں بے شک اللہ کے لئے فائز نہیں دیکھ رہا ہوں وہاں سے لے کر بلکل اس کونے تک اتنا سب کچھ کام کرنا یہ جسمانی طاقت کے ساتھ روحانی طاقت بھی جب ملتی ہے ان کا فائز جاری ہے ما شاء اللہ اللہ آپ کو اور صحت عطا کرے تندوست عطا کرے اور آپ اوپر تک میں آگیا تو وہی میں بھی تیاری کر رہا تھا تا کہ آپ کو اچھے سے یہاں کا ایرل بیو ملے تو اندازہ لگ جائے کہ ایرل بیو دیکھتے ہیں شفی اینا سلی علی محمد سلی علی محمد پھر کے گلی گلی تبا پھر کے گلی گلی تبا تھوکر سب کی کھائے کیوں تھوکر سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں تیری گلی سے جائے کیوں رخ رخ ست ق فلا کشور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں رخ ست ناظرین یہاں پر ہمارے اور چند سبسکرائب سے ملاقات ہوئی ماشاء اللہ یہ ویجی پور کے رہنے والے نہیں ماشاء اللہ انہوں نے بھی ہمارا چینل دیکھ رکھا تھا ماشاء اللہ ان سے ملاقات ہوئی درگا شریف کے خادم صاحب بشیر احمد شاہ قادری صاحب ہیں ان کے لئے دعا کریں خاص کر یہاں پہ کئی سالوں سے خدمت انجام دے رہے تو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں جب بھی آپ بنگلور آئیں یا بنگلور کے رہنے والے ہیں تو یہاں پر ضرور حاضری دیں